شکر کیوں نہیں ادا کیا اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے بہرحال ایک بار پھر میں ان کی پوری فیملی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ سے ایک دعا کرتے رہا کرو میں امیر بھائی سے بھی کہوں گا اور چونکہ یہ بیان لائف بھی جا رہا ہے یا اللہ تو نے دنیا میں بڑے اچھے گھر دے دیئے ہمیں جنت کے گھر سے محروم نہ کرنا کیونکہ وہ گھر زیادہ دیر تک چلنے والا ہے بلکہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے دنیا میں گھر ہو اور جنت میں گھر نہ ہو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا ہمیں اللہ سے اب یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ادھر تو تو نے بڑا اچھا انگزام کر دیا ادھر محروم نہ کرنا ادھر ہمیں بے گھر مت کر دینا جنت میں داخلے سے ہمیں روک نہ دیا جائے اللہ ہمیں ادھر بھی پھر سکون گھر اطا فرمائے اور جنت کی نعمتیں بھی نسین فرمائے درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور آج میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ نارملی جو معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور زناب کاروبار کے بڑے مسائل ہیں تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہاتھ تنگ ہے تنگ دستی بہت ہے پورا نہیں ہوتا تو چلے آج میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نہیں بتا رہا نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول کو خود عطا فرمایا اور اس کا ریزلڈ بھی سنیے گا ایکچولی یہی پوزیشن تھی کہ ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا حضور پورا نہیں ہو رہا ہے تنگ دستی بہت ہے پیسوں کی کمی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو یعنی درود پاک پڑھو اور ایک بار کل ہو اللہ احد یعنی حدی جو پوری سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ دیا کرو صحابی رسول کو جب یہ فرمولا مل گیا وہ گھر چلے گئے اور جا کر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جب بھی گھر بھی داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے کچھ دنوں کے بعد ان کی بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی تو یہ کمال کا فرمولا ہے ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں بیل بجائے کون میں یہ سنت نہیں ہے بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون تو سنت یہ اپنا نام بتا ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ نام بتا ہے اور اس کے بعد جیسے اندر داخل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی میں برکت دیکھیں گے آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہاں میں چونکہ مجھے لائی دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے پرابلمز آتی ہیں وہ میں نے کچھ تھوڑی دیرے میں آپ کو بیان کرنا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے میرے پاس پیسی نہیں آتے کوئی مالی نہیں آتا پریشان لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالو کام بنتے بنتے رک جاتا ہے تو صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی کوئی طریقہ بتایا اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا وزیخہ بتایا آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے پھر خود نبی پاک نے اشارت فرمایا کہ تلوے فجر کے ساتھ سو بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ یہ سن کر چلے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہتا ہے حضور دنیا پیٹ پھر چکی ہے اب کہتے ہیں حضور اتنی کسرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حرام ہوں کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھوں یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے یہ میں دوبارہ دھور آتا ہوں آج یاد کر لیجئے روزانہ فجر کے بعد سو بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ مل کر پڑھیں سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اچھا یہ رسک جو ہے یہ اللہ کی بہت پڑی نعمت ہے بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کریں تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال جو اس کو برا کہتے ہیں مال یقیناً برا جب ہے جب اس کی حق ادا نہ کیے جائے ورنہ رسک کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُدْ يَتِسْوَلَا تُفَنْ تَشْرُو فِالْأَرْضِ وَابْتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے اب تمہارے لئے جائز ہے کہ معاشق کے لئے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ مال رسک اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے البتہ زندگی گزارنے کے لئے مال یعنی دولت کا رسک کا ہونا ضروری ہے ظاہر ہے مال ہوگا تم اپنی نیٹس پوری کر پائیں گے اپنے اہلِ خانہ اور بال بچوں کی کفالت کر پائیں گے بھیک مانگنے سے تنگ دستی سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے اور صدقہ و خیرات بھی کر پائیں گے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے مال ہوگا تو حج کریں گے مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے لیکن مال کی محبت میں غرق ہونا اور حرام طریقے سے کمانا یہ ناپسندیدہ ہے حلال مال کسی کے پاس ہے تو وہ تو بڑی نعمت ہے اچھا پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے نبی پاک فرماتے ہیں فرماتے ہیں قاد الفقر این یکون کفرا یعنی قریب ہے کہ فقر یعنی غربت اور محتاجی آدمی کو کفر میں ڈال دے یقیناً احادیث میں غربت کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے فقر کے فضائل بھی بیان ہوئے لیکن غربت وہ اچھی ہے جو شکر کے ساتھ ہو جب غربت کے ساتھ شکر کی بجائے شکوہ آ جاتا ہے تو غربت حلاقت کا سبب بن سکتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی بڑے ولیے کامل ہیں بڑے باعمل تھے آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی اور اس میں درم و دینار کہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ قدالوں سے کھودنے والوں کے ہاتھ چھل گئے تھے یعنی سوچیے کتنا کلو گولڈ ہوگا کہ وہ توڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ چھل گئے تو ان کا تو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں ہوگا وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو بزاتے خود مال غلط نہیں ہیں اور اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہ کانسپ بن جائے کہ پیسے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے مل کر رہیں گے بس حلال کا ذہن ہو کہ میں نے حرام نہیں کمانا اب لکیر کھیج دیں کھیج دیں کہ بھائی یہ مجھے مل کر رہے گا جو میرے نصیب میں ہیں ہم جلدی کے چکر میں ہیں شاٹ کٹ کے چکر میں ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہے ہیں میں چونکہ آج کل ہم دعوت اسلامی کے لیے دنیا بھر میں ڈونیشنز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ماباب کی ایسی شاندار تربیت ہے کہ وہ زکاة پوری دیتے ہیں اور ٹینشن رکھتے ہیں کہ ہماری پوری زکاة نکل جائے مگر بہت بڑی تعداد سوری تو سے وہ زکاة پوری نہیں دے رہی ہے نہ عشر دے رہے ہیں لوگ جو زمیدار ہیں اور نہ لوگ اپنی زکاة دے رہے ہیں میں بلکہ ایک بات کہا کرتا ہوں چلے آج آج آنیر کہہ دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا جو کتابوں میں لکھا کہ وہ مسلمانوں پر ایسا عروج آیا تھا کہ وہ زکاة لے کر نکلتے تھے اور زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا آپ بلیو کریں میں اس کو پروف کر سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے کہ اگر سارے لوگ پوری زکاة دے دیں اور سارے زمیدہ اپنا پورا عشر دے دیں جو زمین کے زکاة ہے آپ کو پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا آپ کہیں گے مہرانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں اتنے غریب ہیں پاکستان میں چلیں میری بات کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا ہونا تو آپ پاکستان کی ٹاپ موسٹ کراپس نکال لیں پاکستان تو ذرہی ملک ہے پاکستان دس جو ٹاپ کراپ ہیں کتنی پاکستان گندوں پیدا کرتا ہے کتنا چاول پیدا کرتا ہے کتنا گندہ ہوتا ہے کتنے فروٹس ہوتے ہیں یہ ساری کراپ نکال لیں اور ان کا عشر بنا لیں ایک ایک شرعی مسئلے کے تحت ٹین پرشنٹ بنتا ہے چلیں آپ پائی پرشنٹ لال دیں یہ خرب و روپے بن جائیں گے ارب و روپے نہیں خرب و روپے بن جائیں گے کہاں یہ عشر اگر یہ نکلتا ہوتا تو کسی غریب کے پیٹ میں جاتا نا کسی کے گھر پہ چولا جل جاتا نوبیڈی دیر اور بالکل اسی طرح بہت بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن زکاة پوری نہیں نکالتے تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو پیار اسلامی بھائیوں کہ اللہ وہ مال دینا جس کی زکاة مجھ پر بھاری نہ پڑے میں زکاة خوش دلی سے لیں ملکہ وہ پیسہ کس کام کا کہ جس کا زکاة اچھا سو روپے پہ سال گزرنے کے بعد بہت ساری شرائط کے بعد دھائی روپے دینے ونس ای لئیر دیئے بھی سو روپے رب نے ڈائی روپے پتہ نہیں کیوں بھاری پڑتے ہیں ارے بھائی دس لاکھ روپے زکاة بن گئی اللہ کے بندے اللہ نے چار کروڑ دیئے تو دس لاکھ بنینا شکر ادا کر تجھے دس لاکھ بھاری پڑھ رہے تو دعا کرے اللہ عثمانی مال اطا فرمائے مال دینے کا ابھی شوق بھی اطا فرمائے مجھے کل ہی بتا رہے تھے میرے بیٹے کہ ہم نے سورا تو تھا کہ حضرت عثمان غنی اب بھی مدینہ پاک میں ایک اکاؤنٹ ہے کہ جس میں ان کے باغ اور جو پراپرٹی تھی اس کی آمدری اس میں ڈالی جاتی ہے تو بتایا وقف عثمان کے نام سے پراپرٹیز ہیں مدینہ پاک میں کہ آج بھی اس میں جو آمدنیاں ہوتیلز بن گئے جو ظاہرین آکے اس میں رہتے ہیں وہ پیسہ بھی وقف عثمانی پر خرچ ہوتا ہے غریبوں پر خرچ ہوتا ہے یہ کیسا مال اللہ نے ان کو دیا تھا آج ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اس مال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور حضرت عثمان غنی کو روز کا سواب ملتا جا رہا ہے یہ انویسمنٹ ہے لوگ کہتے ہیں پراپر انویسمنٹ پلان بتاؤ دو سال میں ڈبل ہو جائے پیسے یہ وہ پیسے ہیں جو قبر میں چلے جاؤ پھر بھی چلتے رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے حضرت عبو بکر صدیق کو اللہ پاک نے کیسی انویسمنٹ کروائی آج کل لوگ کہتے ہیں یار بڑا ٹائم لی یہ بندہ پلوٹ لیتا ہے اس نے جناب بالکل رائٹلی انویسمنٹ کی ہے جدر پیسے لگاتا ہے پیسے اس کے بڑے کمال کے ہو جاتے ہیں یار اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرلو اس کا کیا کہتے ستارہ بڑا چلتا ہے میں بتاتا ہوں اللہ نے حضرت عبو بکر صدیق سے کیسا کام لیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی شان یہ تھی اتنا کلوز ریلیشن تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ وینیور نبی پاک کو کچھ خرچ کرنا ہوتا وہ ترک کچھ دوستوں میں بہت کلوز ریلیشن ہوتی ہے اتنا پیار تھا کہ سرکار دوالم علیہ السلام حضرت عبو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے یہ میراج ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی اور خود نبی پاک کا وہ تاریخی جملہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جس کا مضمون ہے مجھے اوروں کے مال میں دنیا میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جو عبو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا اور آپ فرماتے ہیں باقی دنیا میں جس جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا مغرب بکر وہ ہیں جن کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا نبی پاک پہ کون احسان کر سکتا ہے مگر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں انکریج کرنا ہوتا ہے تو کیا انویسمنٹ ہوئی کہ جب مسجد نببی شریف کی پراپٹی خریدنی تھی اب آپ سوچیئے ذرا اب وہ پراپٹی تھی کہ یتیم بچے تھے تو ان سے کہا گیا کہ یہ پراپٹی بتائیں کتنے کی دینی ہم یہ جگہ مسجد بنانی ہے بچے بھی کمال کے کہتے ہیں حضور پراپٹی آپ لے لیں آپ سے کیا پیسے لینے سواب اللہ سے لے لیں مگر چونکہ وہ یتیم بچے تھے تو شرعی طور پر رول یہ ہے کہ یتیم بچہ جب ناملک ہے تو وہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا تو فرمایے نہیں قیمت دیں گے اب وہ قیمت تیہ ہوئی سبحان اللہ آپ کو پتا ہے اس کی قیمت کس نے دی مزد نبوی شریف کی جو پہلی تعمیر ہوئی ہے اس پلوٹ کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے مال سے نبی پاک نے ادا فرما دی آپ ذرا سوچو آپ اس وقت بھی کہتے ہیں مزد شریف میں بھی جگہ نہیں یتنے لوگ پہنچے رہے ہیں سارا وقت جتنی تلاوت جتنے سجدے جتنے درود جتنی حاضریاں صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی یہ روزانہ سوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بتاؤنا ایسا ہے کوئی مالدار دنیا میں یہ پیسے ہیں نا یہ وہ مال ہے جو اللہ نے دیا اور کدھر خرچ کروا دیا آئے اللہ ہم سے بھی کچھ ایسا خرچ کروا لے اخلاص کے ساتھ کہ ہم رہے نہ رہے قیامت تک قبر میں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں تو بہرحال اب میں کچھ آپ کو رزق میں اضافے کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتائے گئے طریقے بتائے گئے وہ ہم سنتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیا حکم دیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مکررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا یعنی اے نبی کریم آپ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ پاک سے کچھتے گدشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بن گیا تو اللہ پاک اسے کسیر رزق اور وسط عیش اتا فرمائے گا باقی ساری لائف وہ اچھی گزارے گا شرط کیا ہے استغفار کرے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اچھا استغفار کے تو اتنے فضائل ہیں نبیوں نے حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی لوگ آتے تھے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے کاروبار نہیں چل رہے تو قرآن کی آیتیں اتری استغفار کرو رب تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے گا رب تم پر بارشیں بھیجے گا تمہارے باغات پھلیں گے پھولیں گے there is only one condition کہ توبہ کر لو اللہ کو رازی کر لو اب یہ گوائیاں کس کی ہیں انبیاء کی گوائیاں ہیں انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو توبہ کرو استغفار کرو ہم کیا کر رہے ہیں ہم الٹا راستہ ڈھونتے ہیں کوئی گیملنگ کی طرف جاتا ہے کوئی جوے کی طرف جاتا ہے کوئی سود کی طرف جاتا ہے کوئی جناب کوئی غلط کام کر کے کسی طریقے سے بس پیسے کمانے کی طرف جا رہا ہے یہ ایک wrong way ہے اللہ نے راستہ قرآن میں دے دیا ہے کہ استغفار کر لو توبہ کر لو اللہ کو رازی کر لو تو وہ تمہار پر رزق کے دروازے کھول دے گا اچھا ہم تو مسلمان ہیں نا ہمارا ایمان کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے رب ہے رازق ہے نا اس کو رازی کر دیں گے تو وہ ہمیں رزق کے دروازے کھول دے گا ہم اس کو ناراض کر کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ رزق بڑھ گا ہے نہیں بڑھے گا time being لگتا ہے آپ کو multiply ہو گیا ہے جھوٹ بول کر سود کا کام کر کے غلط کام کر کے دھوکہ دے کر end of the day آپ اس کا لوس ہی دیکھیں گے اس کی برکت ختم ہو جائے گی اس کا سکون ختم ہو جائے گا کیونکہ رب کو ناراض کر کے آپ اپنے اوپر رزق کے دروازے کشادہ نہیں کر سکتے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت اتا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا تو ہم کتنا استغفار پڑھتے ہیں اچھا ایک مرتبہ سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ وسلم بڑا انٹرسنگ واقع ہے ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا استغفار پڑھو ایک شخص آیا کہتا حضور کاروبار میں بڑی تنگی ہے آپ نے فرمایا استغفار پڑھو تیسرا آیا کہتا حضور بے اولادوں اولاد کی تمنہ ہے آپ نے فرمایا استغفار پڑھو چوتھا آیا کہتا حضور زمین ہے لیکن پیداوار نہیں دے رہی فصل نہیں اگرے آپ نے فرمایا استغفار کرو تو ایک بندہ ساتھی بیٹھا تھا کہا الگ الگ پرابلم الگ الگ نیڈ وہ اپنا پرابلم بتاتے فارمولہ سب کو آپ نے ایک دیا ہے کیا بات ہے اللہ والوں کی شان دیکھو آپ نے فرمایا اللہ نے چاروں چیزوں کا حل قرآن میں فرما دیا ہے اللہ نے کیا فرمایا آپ نے رفض سے معافی مانگو استغفار کرو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے تم پر شراتے کا می بھیجے گا موسطہ دار بارش بھیجے گا خیتیاں موگ جائیں گی اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا مال آگیا تنگستی دور ہو جائے گی بیٹے کا شکایت لے کر آیا تھا بے اولاد ہے تو اولاد بھی دے دے گا اور تمہارے لئے باغ بنائے گا اور تمہارے لئے نہرے اگا دے گا نہرے بنا دے گا ایک استغفار اس کے کتنے افادتیں ہیں ہم کتنا کرتے ہیں اچھا پھر استغفار کرنا بھی ہمیں نہیں آتا ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کان پہ ہاتھ لگا لیے اللہ تیری توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر ٹھیک لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے بھی رہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوبو علیہ یہ پڑھتے رہیے اور ہو سکے تو چلتے پھرتے پڑھیں اس کو یاد کریں بلکہ بیسٹ یہ ہے کہ کوئی دن میں وقت مقرر کرنے کے روزانہ فجر کے بعد میں نے سو بار استغفار پڑھنا ہے یا میں نے پھلا نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ہو سکے تو لیٹ نائٹ تحجد میں اُتھ کر جب دنیا میں کوئی ہمیں دیکھنا رہا ہونا اپنے گناہ یاد کر کے استغفار کریں قرآن کہتا ہے و المستغفرین بالاسحار اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے و بالاسحارہم یستغفرون اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں تو مطلب معلوم ہوا کہ جو اہلِ تقوی ہیں اللہ کے قریب لوگ ہیں وہ رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں اس وقت واقعی کیفیت بھی بنتی ہے بندے کو یاد بھی آتے ہیں کہ کتنی خطائے کریں آپ بلیف کریں آپ زندگی میں استغفار کو اپنے شامل کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوبو علی کم از کم سو بار تو روز پڑھیں اور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں توجہ سے پڑھیں آپ فیل کریں گے کہ اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کی پرابلمز ختم ہونے لگ گئی ہیں آپ کے رسک میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ رب راضی تو سب راضی وہ ناراض ہے تو پھر ہمارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی اسی طرح ایک اور عمل ایک عمل تو میں نے استغفار بتایا ماشاءاللہ اور دوسرا عمل ہے تقوی کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس کے رسک میں کیسے اضافہ فرماتا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید درشار فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کیا شاندار آیت ہے یقین کریں جب آپ ڈیفکلٹی میں ہونا جب آپ کو لگے یار مسئلہ حل نہیں ہو رہے پرابلم سالب نہیں ہو رہے میں ایسی جگہ پھز گیا ہوں جب آگے لگتا ہے راستہ ہی بند ہے بعض اوقات لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے کیوں مایوس ہوتے ہو قرآن سے دور ہیں تو ہمیں راستے نہیں مل رہے نا صرف یہ آیت اگر ایک بار یاد کر لیں اور بھی ترجمہ یاد کر لیں ٹرانسلیشن اس کا سمجھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ يَتَقِنْ لَهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ادھر سے روزی دے گا جدر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا پھر آگے کیا فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَدَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے آپ پکارے تو صحیح کبھی اسے کہ اللہ بھز گیا ہوں اے اللہ نہیں مل رہا راستہ میں نے بڑی کوشش کی کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی کرزے میں ہوتا ہے کسی کی روزی کے پرابلم ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بس اللہ سے دوستی کرلو اس سے تقوی اختیار کرلو اس کی ناراضی والے کام نہ کرو آپ یقین کریں راستہ نکلتا ہے بلکہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یا سفید بالو والے تقریبا جس کی ایج ففٹی کے قریب ہو گئی میں جس سے پوچھا وہ میری بات کو اگری کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ایک بار ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہوگا ہے اور آپ نہیں بچ سکتا اب نہیں نکل سکتا اس پرابلم سے میں نکلوں گا کیسے اور آج جب میں سوچتا ہوں کہ ہر میں اس پرابلم سے نکلا کیسے تھا کیسے ساری چیزیں حل ہو گئی سب کو ٹھیک ہو گیا ایک وقت تو لگتا تھا فینش لائف ہی ختم ہو گئی ہے مگر ایک ایسا چکر چلا ایک ایسا راستہ نکلا کہ اللہ پاک نے پھر نکال دیا واقعی وہ نکال سکتا ہے دیکھیں ایک بات پہلے ایمان ہے ہمارا اللہ پاک تو وہ تو قدرت والا ہے نا ہماری اوقات نہیں ہیں ہمیں بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری مشکل بہت بڑی ہے وہ میں نہیں ختم کر سکوں گا مگر میرے رب کے لئے تو کچھ نہیں ہے نا اللہ پر بھروسہ رکھیں تقوی اختیار کریں آپ کی روزی میں برکت آنا شروع ہو جائے اللہ نے وعدہ فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْحَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ اُدھر سے روزی ملنی ہے جدر ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا تو دو باتیں سیکھ لیں استغفار اور تقوی رب کو ناراض نہ کریں ہم رب کو ناراض کر کے کیسے بھلائی کی امید رکھتے ہیں اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں ہم نمازوں کی پابتی کے طرف جائیں خدا نہ خاصتہ حرام روزی کمارے اس سے توبہ کریں حلال میں اللہ اور برکت ڈال دے گا تھوڑا سا سٹینٹ تو لینا آپ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کو برکتیں ملتی ہیں اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں عبادت تیسرا فارمولا کیا ہے کہ عبادت سے جینا چھوڑا ہے اب عبادت کی طرف آ جائے حدیث پاک سناتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارق کر لو میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اپنے آپ کو الگ کر لو عبادت کے لیے پھر دیکھو تمہارا سینہ مالداری سے بھر دوں گا اور فرمایا اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو پھر عبادت کے لیے فارق نہ کیا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا اچھا ہم الٹا کر رہے ہیں یار درہ کام زیادہ ہے اس لیے نماز نہیں پڑتا رمضان میں بہت بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے روزیں چھوڑ دیتا ہوں رات کو بہت سارے گھاک ہوتے اس لیے تراوی چھوڑ دیتا ہوں یعنی ہم روزی کے لیے عبادت چھوڑ رہے ہیں اور حدیث کہہ رہی ہے عبادت کر لو اللہ روزی میں خود ہی بھر کر ڈال دے گا یعنی ہمارا ڈائریکشن ہی غلط کر دیا ہم نے جدر سے ملنا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں اب پھر خود ہی پریشان نظر آتے ہیں تو کسی صورت اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ نہیں جبات میں ہماری بلکل بھی جو ہے وہ کمزولی نہیں ہونی چاہیے ایک آخری واقعہ سنا کر پھر میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی تھا وہ قدرے کفایت حلال روزی کماتا اور اس کے بعد عبادت میں وقت گزارتا تھا جتنے پیسے چاہیے ہوتے بس اتنی مزدوری کرتا تھا پھر عبادت کرتا تھا اللہ کی عبادت بڑے شوق سے کرتا تھا اچھا کچھ دن ایسے ہوئے کہ کئی روز تک اس کو مزدوری نہ ملے فاقو کی نوبت آگئی اس نے حمد نہیں آرہی ایک روز یہ صبح صویر مزدوری کی تلاش میں گیا بہت دیر تک انتظار کیا کوئی نہیں آیا مزدوری دینے کے لیے کام دینے کے لیے اس نے کہا چلو کام تو نہیں مل رہا عبادت کرتے ہیں کہ کوئی کام ملا آج کوئی مزدوری ملی کہا آج میں نے بہت قریب مالک مالک کے ہاں مزدوری کی ہے اچھی مزدوری کر کے آیا ہوں اس نے وعدہ کیا ہے کہ بہت اچھا بدلہ دے گا اچھا بیوی کوئی سکون ہو گیا اچھا ایک دو دن میں پیسے آ جائیں گے دوسرا دن پھر گیا کوئی مزدوری نہیں ملی پھر سارا دین عبادت کی شام پھر آیا تو بیوی نے کہا آج کچھ مزدوری لائے گا نہیں لائے کیونکہ گھر میں فاقہ تھا کہ بس مزدوری تو کر کے آیا ہوں مالک نے وعدہ کیا ہے بہت اچھی مزدوری دے گا بس سبر کرو اللہ اکبر اب وہ جھگڑنے لگی بیوی کہ حجیب باتیں کر رہے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں روز مزدوری بھی کرتے اور لے کر بھی کچھ نہیں آتے یہ کیسا مالک ہے تمہیں دیتا کچھ نہیں کیسا مالک ہے کہ تمہارے کام بھی کرتے اب بڑا پریشان کہ شام کو گھر جاؤں گا پھر بیوی نے وہی سوال کرنا ہے میں نے وہی جواب دینا ہے کہ مزدوری تو کر کے آئے ہوں میں اگر مزدوری میں ٹائم لگے گا اب جب گھر گیا تو گھر میں تو بڑا کمال خوشبو آ رہی کھانا پکنے کی گھر میں رونک یہ باہر پریشان کہ میرے گھر میں تو فاقہ اور یہ اندر سے خوشبو میرے ہی گھر سے آ رہی کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے اندر گیا تو واقعی گھر میں تو خوشی کا سما تھا بیوی کہتی بڑی خوش بیوی کہ تم نے واقعی جس کے یہاں مزدوری کی تھی نا وہ تو بہت کریم ہے پتہ ہے کیا ہوا کہ جب تم گئے مزدوری کرنے تو اس کا قاسد آیا تھا اس کا میسنجر آیا اور اس نے بہت سارے درم و دینار اور امدہ کپڑے دیئے آٹا اور گوش بھی دیا بڑی مقدار میں اناج دیا اور کہا جب تمہارا شہر آئے نا تو اس کو میرا سلام دینا اور کہنا تیرے مالک نے تیرے عمل قبول کر لیا ہے تیرے عمل سے راضی ہو گیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو تُو نے عمل کیا تھا اگر تُو زیادہ عمل کرتا تو تیرے عجر اور بڑا دیا جاتا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ ادھر سے روزی دے گا جدر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا کاروبار کے لئے عبادت نہ چھوڑا کرو دنیا کے لئے نمازیں نہ چھوڑا کرو اللہ کو راضی کر لیں رحمان الدنیا والآخرہ ہے اللہ راضی ہو گیا نا وہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا تو اے میرے پیار اسلامی بھائیوں آج مختصر سے بیان میں میں نے آپ کو کتنے ٹپس بتائیے جناب پیسے کیسے بنیں گے ٹپس بتائیے کاروبار کیسے انکریز ہوگا بڑی مہنگائی ہے ہاتھ بڑا تنگ ہے میں نے آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے تین باتیں بتا دی ہیں استغفار کو تھام لیں پڑھتے رہا کرو گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے آنسو بھایا کرو کہ مولا بڑے گناہ ہو گئے اللہ معاف فرما دے دوسرا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈریں آج ہو کیا گیا ہے ہم لوگوں کے سامنے تو بعض وقت گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں ہم سمجھنے کوئی دیکھی نہیں تھا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ کو ناراض نہ کریں اور تیسرا ہم نے یہ سنا کہ ہم عبادت کریں عبادت کسی صورت نہ چھوڑیں اور بڑھا دیں تنگی ہے نا اور بڑھا دیں اگلا میرا پوائنٹ تھا وہ صدقہ خیرات ہے ہاں یہ بھی اللہ سے کاروبار ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور جو غریب ہے نا اس قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ دن ہے خرچ کرنے کے جب لوگوں پر تنگی ہے نا تو آپ اپنی زکاة اپنی صدقات رمضان سے پہلے ہی نکالنا شروع کرتے ہیں رمضان کا ثواب واقعی زیادہ ہے مگر اگر ایک بھوکا ہے تو اس کو پہلے دے دیں ثواب اللہ دینے والا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے زکاة دینے میں دیکھیں اور پھر آخر میں گزارش ہے دعوت اسلامی دنیا بھر مدین مطین کی خدمت کر رہی ہے اس بار اپنی زکاة میں اپنے ڈونیشن میں اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیں رب کریم اس مبارک مہینے کی برکتے میں عطا فرمائے سال نامہ اعمال شروع ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں اتنی پیاری محفل عطا کر دی ہے اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ پورا سال گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں ہم گزارنے میں کامیاب ہوں آمین بجاہِن نبی نمین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم